اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 8 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کہ ہم افغانستان کی اندر افغان طالبان کی کامیاب امارت اسلامیہ چل رہی ہے کامیاب حکومت چل رہی ہے افغانستان کی اندر طالبان کی فورسز نے طالبان کی فوج نے مجرموں کا قلع قمع کرنا شروع کر رکھے ہیں اس وقت آزہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی اندر طالبان کے اہم رہنماؤں کو قتل کرنے والے مجرموں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے بنیادی طور پر افغانستان کی اندر جو اب تک مجرمانہ کاروائیاں ہوئی ہیں دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے پیچھے امریکہ یورپ کا ہاتھ نظر آیا ہے بیرونی ایجنٹ ہیں جن کو استعمال کیا گیا ہے طالبان کے خلاف اور لوگوں کے خلاف طالبان کی حکومت کو سولہ مہینے ہونے جا رہے ہیں طالبان کے سولہ مہینے کی حکومت میں جو اب تک بم دھماکے ہوئے ہیں دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں ان کے اندر براہ راست جو امریکہ ہے اس کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے اگرچہ امریکہ خود ظاہران سامنے آ کر نہیں لڑ رہا ہے لیکن اس نے اپنے کرائے کے ایجنٹ اتارے ہوئے ہیں اب اس وقت میرے سامنے ایک روپورٹ ہے کہ افغانستان کی اندر طالبان کی فوج نے ایک بہت بڑی تاریخ رکم کی ہے جی ہاں طالبان کی گوریلا فورسس نے ایک بڑی تاریخ رکم کی ہے اور امریکہ کے ان خطرناک دہشت گردوں کو چن چن کر ڈھونڈ کر نکال لیا ہے جنہوں نے طالبان کے اہم لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا آپ جانتے ہیں افغانستان کے لیے افغانستان میں طالبان کے لیے سب سے بڑی جو ایک مشکل ہے وہ دائش ہے دائش نامی تنظیم وہ طالبان کو مارتی ہے طالبان کے حکومت کو گراتی ہے اور طالبان کے اہم لوگوں کو قتل کرتی ہے چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند مہینے پہلے طالبان کے ایک بڑے عالم دین تھے مشہور عالم دین تھے جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد افغانستان کی اندر اور پاکستان کے اندر بھی تھے جن کا نام شیخ رحیم اللہ حکانی تھا یہ جو شیخ رحیم اللہ حکانی ہے یہ بہت بڑے عالم دین تھے یہ پاکستان کے صوبہ خبر پختونخواہ کے اندر پشاور میں ان کا دینی مدرسہ بھی تھا یہاں بھی یہ طلبہ کو احادیث اور قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے اور اسی طرح سے جب طالبان کی حکومت آئی تو یہ افغانستان چلے گئے دینی مدرسہ ان کا تھا وہاں پر یہ درس حدیث دیا کرتے تھے چند مہینے پہلے جب یہ حدیث کی تیاری کر رہے تھے یعنی حدیث کا درس دینے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے دفتر میں ایک لنگڑا شخص آیا اس لنگڑے شخص کو اب مدرسے کے اندر وہ داخل کرنے دیا کہ ایک لنگڑا شخص ہے اور وہ شیخ رحیم اللہ حکانی سے ملاقات کیلئے آیا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو یہ تو نہیں پتا تھا شیخ رحیم اللہ حکانی کو کہ یہی قاتل ہے یہی مجرم ہے بنیادی طور پر وہ جو لنگڑا شخص تھا اس نے اپنی ٹانگ جو لنگڑی ٹانگ کے اندر جو اس نے ایک مسنوعی ٹانگ لگا رکھی تھی وہ ناسوین اکرام بارود سے بھری ہوئی تھی یعنی مسنوعی ٹانگ تھی اس کے اندر بارود ڈالا گیا تھا اور جیسے ہی وہ شیخ رحیم اللہ حکانی کے کمرے میں آتا ہے تو وہاں شیخ رحیم اللہ حکانی اپنے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی ٹانگ آگے کر کے دھماکے سے دھماکہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ شیخ رحیم اللہ حکانی جو بہت بڑے عالم دین تھے افغانستان کے وہ موقع پر شہید ہو جاتے ہیں اور درجنوں جو طلبات ہیں اور ان کے جو محافظ یا ان کے جو شاگیر تھے وہ بھی موقع پر شہید ہو جاتے ہیں اب یہ واقعہ غالباً ساڑھے تین چار مہینے کے پہلے کا ہے اور یہ بہت بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور طلبان کے لیے کہ دینی مدرسے میں ایک عالم دین کو اور وہ بھی طلبان کے ایک عظیم عالم دین اور طلبان کے بے شمار جو کارکن ہیں ان کے وستاد تھے تو شیخ رحیم اللہ حکانی کی شہادت کے حوالے سے بعد میں دائش کی جانب سے بیان جاری ہوا اور کہا کہ ہم نے شیخ رحیم اللہ حکانی کو مارا ہے اور خالد لوگری نامی ایک شخص تھا غالباً اس کے بارے میں تصویریں جاری کی گئیں کہ اس نے شیخ رحیم اللہ حکانی کو خود کش دھماکے میں شہید کیے ہیں اب طلبان کی طلبان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ ظاہر سی بات ہے جس شخص نے مارا ہے وہ کوئی اکیلہ نہیں تھا اس کے پیچھے پورا گروہ تھا پورا گینگ تھا طلبان نے پچھلے تین مہینے دن رات اپریشن کیے اور دن رات اپریشن کرنے کے بعد بالاخر طلبان کو کامیابی ملی چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے افغان طلبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے بقائدہ اس گروہ کو یعنی اس گروہ کو پکڑا گیا ہے جس نے شیخ رحیم اللہ حکانی کو چار مہینے پہلے شہید کیا تھا اس حوالے سے افغان طلبان کی جو انٹیلیجنس فورسز ہیں انہوں نے کابل کی اندر یہ اپریشن کیے ہیں اور اس اپریشن کی دوران پانچ خطرناک جو دہشتگرد ہیں وہ گرفتار کیے ہیں ایک پانچ رکنی گروہ تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے شیخ رحیم اللہ حکانی سمیت دیگر کئی بڑی کاروائیوں میں طلبان کو اور عام لوگوں کو قتل کیے ہیں اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق دائش سے ہے اور ان میں سے یہ پانچ لوگ اگر آپ ان کی تصفیریں دیکھیں اور ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے حالانکہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور داڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک عالم دین کو جو کہ دین کا علم دے رہے تھے حدیث پڑھا رہے تھے قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ابھی جو شیخ رحیم اللہ حکانی ہے ان پر اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر غالباً دو مرتبہ ان پر اٹیک ہوئے ہیں لیکن یہ ان میں سروائیو کر گئے تھے لیکن تیسری مرتبہ ان پر حملہ ہوا تو اس میں وہ شہید ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ دائش کے خلاف بیان دیتے تھے اس وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کاروائی کے اندر جو طالبان کی کالی وردیوں والی فوج ہے وہ استعمال ہوئی ہے اور طالبان کی کالی وردیوں والی فوج طالبان کے بقول وہ ناظرین اکرام جی ڈی آئی فورس کو کہا جاتا ہے جی ڈی آئی یہ افغان طالبان کے انٹریجنس فورس ہے اور یہ انٹریجنس بیر سے کاروائیاں کرتی ہے اور ایک گوریلا فورس ہے جس طرح سے طالبان کی بدری دن سے تیرہ فوج ہے اسی طرح کی یہ فوج ہے اور ان کی کالی یونی فارم ہے کالی وردییں ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کی ٹریننگ ہے اور کالی وردیوں والی فوج میں خواتین کمانڈوز بھی شامل ہیں کیونکہ کسی گھر میں اگر اپریشن کرنا ہوتا ہے تو خواتین وہاں پر استعمال ہوتی ہیں اس سے پہلے اسی فوج کے ایک خاتون جو کمانڈو تھی وہ شہید ہو گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بڑی مشکل پیش آگئی ہے کہ اب ان کے جو منصوبے ہیں وہ کھل کر بے نکاب ہو رہے ہیں یعنی یہ جتنے لوگ پر گرفتار ہوتے ہیں یہ اطراف کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ کون دیتا تھا ہمیں ٹاس کس نے دیئے تھے ہمیں اہداف کون مرتب کر کے دیتا تھا اور کس کے کہنے پر ہم یہ کاروائیاں کرتے تھے چنانچہ اب افغان طلبان بتاتے ہیں کہ جس طرح سے شیخ رحیم اللہ حقانی کے قاتل ہم نے پکڑے ہیں ایسے ہی حیرات کے جو مشہور عالم دین تھے مولوی مجیب الرحمن انصاری شہید جن کو مسجد کے اندر نماز جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد دھماکے میں اسی طرح سے شہید کر دیا گیا تھا جیسے کہ شیخ رحیم اللہ حقانی کو شہید کیا گیا تھا ان کے قاتلوں کو بھی طلبان کا دعویٰ ہے کہ ہم جلد پکڑ لیں گے ان کے قریب بھی ہم پہنچ چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمن انصاری پر حملے ہوئے تو اس میں دو سو سے بھی زائد لوگ شہید ہوئے تھے دو سو سے بھی زائد یہ بہت بڑا دھماکہ تھا اس کو ختم کریں گے اور دہشتگردی پھیلانے والے اناصر کو نہیں چھوڑیں گے اور چن چن کر ان کا خاتمہ کریں گے اور ہم اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ طلبان کیا کریں گے ایک سوال ہے تو اس پر افغان طلبان کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو افغان طلبان عدالت میں پیش کریں گے ان پر مقدمہ چلے گا اور پھر عدالت کے جو ججز ہیں قاضی ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے ظاہر سی بات ہے ان کو قتل کے بدلے میں قساساً قتل کیا جائے گا اور ان کی جو سزا ہے وہ سرعام ہوگی یعنی ان کو پھانسیوں پر سرعام لٹکایا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت بنے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ افغانستان اردو یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے تحیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ